بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف راہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور بڑی خبر یہ ہے کہ توہین عدالت کیس میں سینیٹر فیصل وادہ اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کے شوکاز نوٹسز جاری ہو گئے ہیں اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن اڈیالہ جیل میں ایک عام کیس کی سماعت کے دوران بوشہ بی بی آپے سے باہر ہو گئی اور انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا نہ عمران خان دیکھا نہ کسی اور کو دیکھا اور عدالت کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا عمران خان آج عدالت میں پریشان نظر آئے اور پریشان تو ان کی پوری کی پوری جماعت ہے کل تک تحریکین صاحب اس بات پر خوش تھی لڑیاں ڈال لی تھی کہ عمران خان کو بلاخر نو ماہ کے بعد کسی عدالت کے سامنے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر دیا گیا ان کا چہرہ عوام نے دیکھ لیا ان کی تصویر لیک ہو گئی اس پر خوشیاں منائی جاری تھی لیکن چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد آج پیٹی کو اح کی بیزتی ہو گئی اور یہ بیزتی جو ہے وہ انٹرنیشنلی اب اکنالج کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو تین گھنٹے جس طرح سپرین کورٹ کے چیف جسٹس نے بلا کر بٹھائے رکھا یہ ان کے لیے امبیرسمنٹ سے کم نہیں تھا پیجابی جی کہتے ہیں بیزتی ہو گئی تو یہ بیزتی انہیں اب محسوس ہونی شروعی ہے تو اس پر تحریکین صاحب نے اپنا رد عمل بھی دیا ہے اس کے علاوہ تحریکین صاحب کے رہنوہ علی محمد خان بھی آج تل ملائے ہوئے تھے ان کی بھی آج اڈیلہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہی لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف جیلوں میں قیدیوں نے عمران خان جیسی مرات کا سہولیات کا مطالبہ کر دیا ہے باقاعدہ ایک خط لکھا گیا ہے اس خط کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ رکی نے قوم اسمبلی پر ایک نئی پابندی لگ گئی ہے اور خیبر پختونہ کے وزیر اللہ نے آج بغاوت کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ساڑھا حق ایتھے رک ورنہ ہم وفاق کے اداروں پر قبضے کر لیں گے اور ایک اور بڑی خبر یہ کہ کالی نیلی کو کھا گئی ہے یہ کالی نیلی کو کیسے کھا گئی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے خبریں بڑی ہم ہیں اور بڑی دلچسپ ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں عمران خان صاحب کی ایک سن نووے ملین پاؤنڈ کیس میں آج پیشی تھی اور سبات کے دوران عمران خان کی اہلیہ بوشہ بی بی شدید غصے میں دکھائی دیں عمران خان بھی کمرہ عدالت میں پریشان نظر آئے اس کی جب سماعت شروع ہوئی تو بوشہ بی بی انتہائی غصے کی حالت میں کمرہ عدالت میں پہنچی اور سماعت کے دوران انہوں نے شوہر کے پاس جانے کی بجائے وہ الگ جگہ پر جا کر بیٹی کمرہ عدالت میں انہوں نے کسی سے سلام دعا تک نہیں کی حالانکہ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی موجود تھیں اور بوشہ بی بی کی پہلے شوہر سے جو بیٹی ہے وہ بھی عدالت کے اندر موجود تھی عدالت میں داہر رونے کے تھوڑی دیر کے بعد بوشہ بی بی اچانک غصے میں کھڑی ہوئی اور سیدھی راسترم پر پہنچ گئی اور جج سے کہا کہ جج صاحب مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پہلے کیسز کے ججز پر بھی ان کو اعتماد نہیں تھا اور اس عدالت پر بھی میں عدم اعتماد کر رہی ہوں پدرہ مئی کو کیس کی سماعت ہوئی لیکن مجھے کسی نے نہیں بتایا عدالت کی جانب سے بوشہ بی بی کو یہ بتایا گیا کہ پدرہ مئی کی سماعت تو ملتوی ہو گئی تھی اس لیے آپ کو شاہد آگاہ نہیں کیا جا سکا بوشہ بی بی نے کہا کہ میں اس کیس میں قیدی نہیں ہوں میں نائنصافی کی وجہ سے جیل میں ہوں عمران خان اپنی جگہ سے اٹھے اور بوشہ بی بی کے ساتھ روسترم پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بوشہ بی بی سے کہا کہ وہ فیملی کورنر میں چلے وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں بانی بوشہ بی بانی ہے پی ٹی ای کے بہنوں کے ساتھ بیٹھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی نہیں ملی لیکن پھر عمران خان صاحب کی درخواست پر سماعت کے دوران وقفہ کیا گیا اور ایک نے تین بار وقفہ کیا گیا لیکن ہر بار عمران خان بوشا بی بی کو قائل کرنے میں سمجھانے میں ناکام رہے اور سماعت کے دوران عمران خان صاحب افتدا سے لے کے آخر تک پریشان نظر آئے ایک پریشانی تو ان کو کل سپریم کورڈ میں پیشی کی ہے جہاں پر سپریم کورڈ نے انہیں پپٹ بنائے رکھا اور ان کو بولنی کا موقع نہیں ملا اور جس طرح خموشی سے تین گھنٹیں بیٹھے رہے شاید وہ اس قدر خموش رہے ہوں تو بوشا بی بی اور عمران خان پانچ چھ مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے سرگوشیوں میں بات کی عمران خان صاحب انہوں نے سمجھاتے رہے کہ جاج پر عدم اعتماد نہ کریں لیکن بوشا بی بی نہیں مانی لیکن بلاہر عمران خان انہیں سمجھانے میں کامیاب ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے جاج صاحب سے کہا کہ وہ عدم اعتماد والی بات واپس لیتے ہیں تو اس کے بعد عمران خان کے وقلہ نے درخواست کی کہ سماعت جو ہے پدرہ دن کے لئے ملتوی کر دے تو سماعت بائیس مئی تک ملتوی کر دی گئی لیکن اس سے پہلے ایک اور ہم کام یہ ہوا کہ بوشا بی بی کا میڈیکل چیک اپ کرنے کے لئے شوکت خانم کی ٹیم بھی وہاں پہنچی لیکن بوشا بی بی نے ان کو اپنا بلڈ سیمپل دینے سے انکار کر دیا ڈیالا جیل میں شوکت خانم اسفتال کی ٹیم پہنچی تھی جس کو ڈاکٹر فیصل سلطان ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے امران خان کا بھی چیک اپ کیا اور اس کے علاوہ پیمس اسفتال کی ٹیم بھی ان کے ساتھ تھی جنہوں نے بلڈ ٹیسٹ کے لئے خون کے نمونے حاصل کیا البتہ بوشا بی بی نے خون کے نمونے دینے سے انکار کر دیا امران خان اور ڈاکٹر فیصل سلطان مسلسل بوشا بی بی سے اسرار کرتے رہے کہ ان کا میڈیکل چیک اپ بڑا ضروری ہے تو وہ خون کے نمونے دیں اور چونکہ امران خان کا تبی معاینہ بھی عدالتی حکامات کی روشنی میں ہو رہا ہے اور بوشا بی بی کا بھی لیکن امران خان کی اہلیہ نے بلڈ ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا ہے تو جو ذرائع ہے وہ کہتے ہیں کہ بوشا بی بی شدید نراض ہیں اور اس نراض کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ان کی بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقلی ہے بنی گالا میں ان کی رہائشگاہ کو سبجل قرار دیا گیا تھا اور وہاں پر ان کو پوری سولیات مشہصر تھی جس کمرے میں وہ موجود تھی وہاں پر ایسی لگا ہوا تھا اور کولنگ تھی جبکہ اڈیالا جیل میں گرمی ہے اور وہاں انہیں ائر کونڈر جو ہے وہ پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ گرمی سے نبڑنے کے لیے ناکافی سمجھا جاتا ہے تو بوشا بی بی جن کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ ان کی بلی گالا سے اڈیالا جیل منتقلی جو ہے وہ ایک ہائی مورل گرانڈ کے تحت کی جاری ہے اور وہ زیادہ دیر اڈیالا میں رہیں گی نہیں کیونکہ ان کا جو اجدد میں نکاہ والا کیس ہے بس اس کا فیصلہ آیا ہی چاہتا ہے بوشا بی بی کو ان کے وکلا نے اور عبران خان نے یقین دلایا تھا کہ یہ تو کیس جھٹ پٹ ختم ہو جائے گا اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بوشا بی بی کی اڈیالا جیل منتقلی کے حوالے سے جاج صاحب نے خود بھی ایک دوا کا تھا کہ بوشا بی بی کے وکیل نہیں چاہتے کہ انہیں اڈیالا منتقل کیا جائے تو یہ بات کسی حد تک درست تھی بوشا بی بی کی اس وقت اڈیالا جیل منتقلی ہوئی جب کیس بالکل کلائمکس پہ آ گیا اور جاج نے کہا کہ میں بس ایک دن میں اس کا فیصلہ سنا دوں گا اور جاج صاحب نے وہ فیصلہ تو نہیں سنایا لیکن موشا بی بی کو اڈیالا منتقلی کر دیا گیا اب ان کے وہاں پہ حالت ہو گئی ہے خراب اور وہ شدید نراز ہیں تو وہ عمران خان سے بھی نراز ہیں اور باقی لوگوں سے بھی شدید قسم کی ان کی نرازگی چل رہی ہے اکتے گرمی اتو تذیر یعنی ہائی مورل گرانڈ تو ایک خبر تو یہ ہے دوسری خبر یہ ہے کہ پنجاب کی مختلف جیلوں کے قیدیوں نے عمران خان کو ملنے والی سہولیت فرام کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے جس کے جواب میں جیل خان اجاد کے ڈیفٹی سیکٹری نے ایک مراسلہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ارسال کیا ہے اور یہ کہا کہ قیدی جو ہے وہ عمران خان کو ملنے والی قانونی سہولیت مانگ رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں اور پنجاب کی جیلوں میں قید افراد کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہونے کی سہولیت دی جاری ہے تو ہمیں بھی دی جائے تو موجودہ حالات کے تراظر میں ایڈوکیٹ جنرل سے اس واملے پر قانونی رائے بھی مانگی گئی ہے ڈیفٹی سیکٹری جیل خان اجاد نے جو خط لکھا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی اے کو دی کے سہولیات جیل کبارین سے متسادم ہیں لیکن اگر وہ لیگل ہیں تو پھر باقی قیدی بھی اس قسم کی سہولیت مانگ رہے ہیں تو جیل حکام کا کہنا ہے کہ تمام سہولیات مقصلے معزز عدالتوں کے حکم پر فرام کی جاری ہیں خط میں یہ کہا گیا ہے کہ محکمہ قانون معزز متعلقہ عدالتوں سے سہولیات فرامی پر نظر سانی کے لیے رجوع کرے اور اس خط میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کو دن میں چھ بار ملاقاتوں کی جازت ہے بکلا بانی پی ٹی اے سے الگ ملاقاتیں کرتے ہیں جبکہ جیل میانویل کے مطابق قیدی سے اہل حانہ کو ملاقات کی جازت ہوتی ہے اور عمران خان اور شاہد شاہد مکریشی مسلسل سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جیل کبارین کے تحت جو انہیں جم کا سمان فرام کیا گیا ہے وہ سہولیات بھی جو ہے وہ قیدیوں کو الاؤنی ہوتی تو جب انہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں بھی دی جائے عمران خان کو ایک ریفریجیٹر دیا گیا ہے تو قانون کی شک دو سو اکسٹھ کے تحت ریفریجیٹر کی فرامی بھی ممنوع ہے اور شک پانس سو اکسٹھ اور پانس سو چھپن کے تحت قیدی کو آن لین میٹن کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ ساری سہولیات جیل میں عمران خان صاحب کو ملی ہوئی ہیں ان کے پاس فرنج بھی ہے ان کے پاس ٹیلیوین بھی ہے ان کے سیاسی ملاقاتوں کی اجازت دی ہے تو باقی قیدی کہتے ہیں کہ کیسے کیسے دی ماں ماری ہے سانو اجازت دیو ایک بڑا کیس تھا توہین عدالت کا سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ میں شامل تھے تین رکنی بینچ میں جس نے آج توہین عدالت کیس کی سماعت کی تو یہ وہ کیس ہے جس کو تو یہ وہ معاملہ ہے از خود نوٹس کا سپریم کورٹ نے فیصل وارڈا کی ایک پریس کانفرنس کا از خود نوٹس لیتے ہوئے انہیں توہین عدالت کیس میں طلب کیا تھا لیکن آج عدالت نے نہ صرف ان کو بلکہ مصطفیٰ کمال کو بھی توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے اور دونوں کو طلب کر لیا ہے اگلی سماعت پر چیف جسٹس نے سوال کیا اٹرانی جنرل سے کہ کیا آپ نے فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس دیکھی ہے سنی ہے تو اٹرانی جنرل نے بتایا کہ جو میں نے سنی ہے اس میں الفاظ میوٹ تھے تو اب یہ ایک لطیفہ یہ ہے کہ ایک پریس کانفرنس جو آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ کہیں جی میں نے دیکھی ہے مگر وہ میوٹ تھی تو آپ آواز کھول لیتے تو اٹرانی جنرل کا جواب کو بہت اچھا جواب نہیں تھا چیف جسٹس نے کہا کہ میرے خلاف اس سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے لیکن نظر انداز کیا گیا اور اس نظر انداز کرنے کا آج یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی نے سوچا کہ وہ بھی تقریر کر لے آہ اگر کسی نے برا کیا ہے تو اس کا نام لیں اداروں کو نشانہ بنانے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے اداروں کو بدنام کرنا ملک کی خدمت نہیں ہے ازادی اظہار اور توہین ادارت سے متعلق آئین اور قانون پڑے چیف جسٹس قاضی فائصہ نے فیصل ورنڈا کی پریس کارنر پر یہ سوال کیا کہ آہ وہ یہ بات پارلیمان میں جا کے کر سکتے تھے وہ ممبر ہے پارلیمان کے سینٹر ہے انہوں نے پریس کلپ کا انتحاب کیوں کیا پریس کارنفرنس کے لیے آہ اس کے بعد مصطفیٰ قبال بھی بولے انہوں نے بھی آہ ظلوکار علی بھٹو کیس کا حوالہ دیا ظلوکار بھٹو کیس میں ہم نے اپنی اصلاح کی تو آپ بھی کچھ کریں تو انہوں نے کافی یعنی چیف جسٹس نے اس کے اوپر آہ اظہار رائے کیا اور انہوں نے کہا کہ میں کمی بھی مارشللہ کی توسیق کرنے والوں کا دفاع نہیں کروں گا اگر میں نے کچھ غلط کیا تو اس کی صدایت دیگر جدوں کو نہیں دی جا سکتی بندوق اٹھانے والا سب سے کمزور ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ فیصل ورڈا کے ساتھ مصطفیٰ قبال یہ دونوں ذاتی حصیت میں پیش ہوں اور دو ہفتوں میں آ کر یہ وضاحت دے کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین دالت کی کاروائی کی جائے تو عدالہ نے مزید سماعت پانچ جون تک ملتوی کر دی عمران خان کی سپریم کورٹ پیششی کے حوالے سے تحریک انصاف نے ایک لیٹر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ عمران خان کی ویڈیو لنک کے درے پیششی کو دران چیف جسر پاکستان نے امتیازی رویے کا مظاہرہ کیا ہے اور عدالتی کاروائی کی برائے راست نشیات پر پبندی بلا جواز امتیازی اور روان کو مصندقہ اطلاع تک رسائی کے بنیادی دستوری حق سے محروم رکھنے کی کوشش قرار دیا ہے پی ٹی آئی کا کہنا یہ کہ چیف جسٹس ساتھی ججوں کی واضحہ رائے کے بعد بانیے چیرمین کی عدالت میں ویڈیو لنک کے درے پیششی کی مخالفت تو نہ کر سکے مگر انہوں نے عدالتی کاروائی کی برائے راست نشیات روک کر انہیں امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا ہے دوران سماعت جیل سے ویڈیو لنک پر پیشی کے باوجود عمران خان کو نیاب ترمیم پر اپنا موقف دینے سے محروم رکھا گیا ہے گزشتہ ایک برس سے ریاست نے عمران خان کی تقریر تصویر اور تحریر کی نشوشات پر غیر قانونی اور غیر آئینی پابندی آئد کر رکھی ہے تو چیف جسٹس پاکستان بتائیں کہ کس کے اشارے پر انہوں نے آئین و قانون پسے پوش ڈال کر عمران خان پر آئد اس ماورہ دستور پابندی کو جواز بخشنے کی کوشش کی ہے چیف جسٹس یہ جواب دیں کہ جب عدالتی کاروائی معمول کے مطابق برائے راست نشر کی جاتی ہے تو عمران خان کی پیشی کے موقع پر اس روایت کو نہایت امتیازی انداز میں کیوں تبدیل کیا گیا عمران خان کی عدالتی پیشی کے موقع پر نمودار ہونے والی ایک جھلک پر قوم کے ردعمل لے گزشتہ دو برس سے جاری ریاستی انتقام اور عدالتی سولدکاری کو مسترد کیا ہے تو چیف جسٹس پاکستان کی انفرادی شخصی فیصلے پورے نظام عدل کی عباب میں ساتھ مجروع کرنے کا سبب بن رہے ہیں تو یہ ایک پورا لیٹر ہے جس میں انہوں نے جسٹس قاضی فائزہ کے اوپر الزام آئید کیا کہ انہوں نے جان بوش کر عمران خان کو بولنے نہیں دیا اور پھر اس مقدمے کی لائف سٹریم سے روکا تو پہلی بات یہ کہ مقدمے کی لائف سٹریم کے حوالے سے ایک ججز قویٹی ہے جس میں آہ چیف جسٹس کے ناوہ اور بھی کئی جج شامل ہے تو فیصلہ وہ کرتی ہے کہ کس کی سماعت برائے راست دکھانی ہے اور کس کی نہیں دکھانی ایڈریک انصاف کے ایک آہ تھلڈ ریٹ قسم کے یوٹیوبر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جسٹس قاضی فائزہ کو اوپر سے حکم آیا تھا پتہ نہیں وہ کون سا اوپر تھا جہاں سے حکم آیا تھا اور آہ اس نے کہا کہ ان کو اوپر سے حکم آیا کہ اس کو لائف نہ دکھایا جائے تو جسٹس قاضی فائزہ کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ اوپر سے آنے والا ہر حکم مان لیتے ہیں تو تحریک انصاف کے ایک یوٹیوبر کی جانب سے چیف جسٹس کے اوپر اس بہہودہ الزام کی بنیاد پر تحریک انصاف نے پورا چارڈ شیٹ کر دیا چیف جسٹس پاکستان کو جس نے عمران خان کو عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دی وہ چاہتے تو یہ اجازت نہ بھی دیتے اور وہ چاہتے تو یہ بھی نہ کہتے کہ اگلی سمات میں عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ کیس کی سمات کے دوران جتنے عام نقاط تھے وہ عمران خان صاحب کو نوٹ کرا دی گئے تھے کہ وہ نوٹ کر لے اور اگلی سمات پر آہ ان کے اوپر ان سے بات ہوگی تو جب بھی نیکس سیرنگ ہوگی عمران خان صاحب جس پر بات کرنی ہے لیکن تحریک انصاف جو ہے آہ وہ کل تک اس بات پر چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ کو گبارک باد بھی دی رہے تھے کہ انہوں نے آہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے آہ شیر حضر مربد بھی کہہ رہے تھے کہ آہ کچھ فیصلے عدالت میں ایسے کر دی ہیں جو کہ جس سے عدلیہ کی ساکھ بڑی زبردست ہو گئی ہے ان فیصلوں میں ایک فیصلہ عمران خان کی آہ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت پیشی بھی تھا آہ اس کے بعد سے ہی وہ سمجھتے ہی ہے کہ عدلیہ کو آہ دباؤ میں لانے کے لیے کچھ لوگ پریس کانفرنسیں کہہ رہے ہیں جن میں سینیٹر فیصل وارڈا مصطبا کمال گورنر سندھ آہ تلال چودری اور آج ایک سینیٹر عباس افریدی انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی یہ سارے سوال اٹھا رہے ہیں آہ جسس بابر ستار کی دوری شریعت کے حوالے سے اور سب کا ایک ہی نکتہ ہے کہ اگر مبرانے قومی سملی یا پارلیمنٹیرین وہ دوری شریعت نہیں رکھ سکتے تو ایک جج دوری شریعت کیوں رکھ سکتا ہے یہ وہ سوال پوچھ رہے ہیں اور اس سوال کو آہ یا ان باتوں کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سوال اٹھایا جا رہے ہیں اور عدلیہ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور عدلیہ جا عدلیہ جو ہے وہ چکے اداروں کے ساتھ ہیڈ آن ہے تو ادارے اپنی پروکسز کے ذریعے اس کا جواب دے رہے ہیں جسٹس آتر مللہ نے کل ان سب کو اداروں کی پروکسز کہہ کر پکارا تو اگر جسٹس آتر مللہ خود جج نہ ہوتے تو ان کے اوپر بھی ایک مقدمہ بنتا تھا آہ لیکن چونکہ وہ خود جج ہے تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ الزام انہوں نے جو عدالت بیٹھ کر لگایا اس کو کوئی کیسے ثابت کریں گے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پروکسز ہے تو اب یہ ایک لڑائی اسٹیبلشمنٹ ورسس عدلیہ تو چلی رہی ہے تو اب فیصل وارڈہ مصطفیٰ کمال نے جو بادام توڑنے ہوں گے بدالت میں جا کے توڑ لیں گے اور جسٹس قادی فائزہ نے بڑی سمارٹلی اس کو یعنی ہیرنگ کی اور یہ ایک بڑا ہوتیشو تھا جس کو آج آہ شاید بہت سے لوگ ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ کوئی بم پھٹ جائے گا آہ لیکن انہوں نے اس کو بہت ہی سمارٹلی ہینڈل کیا اور یہ معاملہ اب دو ہفتوں تک کے لیے تو اس کے اوپر کہتے ہیں نا آہ کھنڈا پانی ڈال دیا کہ درہا یہ آہستہ آہستہ ہلکے ہلکا دھوا نکلتا رہے لیکن آگ جو ہے وہ بجھا دی ہے لیکن آگ لگائی ہے خیوٹ پختونہ کے وزریعالہ علی من گھنڈاپور نے علی من گھنڈاپور جو ہے اس کی زبانوں بیان جو ہے وہ دن بدن تلخ ہوتی جا رہی ہے سخت ہوتی جا رہی ہے اور آہ انہوں نے وفاق کے داروں پر قبضے کی دھمکی دے دیا ہے آج وہ اسمبلی میں خدا کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں پہ آہ کہ میں وفاق کو دو ہفتوں کا الٹی میٹم دیتا ہوں کو میرے ساتھ بیٹھے بات کریں اور آہ ساڑھا حق ایتھے رکھ جنہ ساڑھے پیسے دینے نو دیو اگر آپ نے ہمارے پیسے نہ دیا تو ہم آہ وہ جو وفاق کو بجلی سپلائی کرنے والے ادارے ہیں ان پہ قبضہ کر لیں گے اور آہ انہوں نے یہ بھی کہا گورنر راج لگانا چاہتے تو لگا کر دیکھ لیں آپ کی اتنی اوقات نہیں اتنی بسار نہیں ہم نے حکومت کی طاقت جو ہے وہ ازاد کشمیر میں دیکھ لی یعنی ازاد کشمیر میں اگر حکومت نے لوگوں کے احتجاج کو جو ہے وہ ان کا حق سمجھا ہے اور ان کو ان کا حق دے دیا تو علی بن گنڈا پور کا خیال یہ کہ یہ وفاق کی کمزوری ہے اور وفاق میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ صوبے کے اندر گورنر راج لگائے اگر گورنر راج لگائیں گے تو ہم ری ایکشن دیں گے آہ تو وہ ری ایکشن بہت خطرناک ہوگا تو وجہ کیا ہے کہ وہ اس قدر آج تپے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں ریلیف دینے والوں کو اندر کر دوں گا میں اپنے حق لینا چاہتا جانتا ہوں تو وہ بہت شولہ بیانی سے انہوں نے آج آہ جو ہے نا وہ آہ ایوان کے اندر تو لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں آہ جو ہے وہ معاملہ گڑبر ہوا ہے کہیں نہ کہیں کوئی آگ لگی ہے تو میں بھی ڈھونڈنے کوشش کر رہا تھا کہ یہ اچانک علی مین گنڈاپور کو کس نے دن پہ کھڑا کر دیا کوئی تو وجہ ہوئی ہے کہ علی مین گنڈاپور اتنا نراض ہے اور اس قدر اچھل پود کر رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ جناب علی مین گنڈاپور کا ایک کیس چل رہا ہے ان کی گاڑی سے اسلاح اور شراب برامت ہوئے تھے ڈسٹرک اینڈ سیشن کو اسلامباد کی عدالت میں یہ کیس ہے تو اس عدالت نے علی مین گنڈاپور کو نو سوال بھیجے اس کا آج ریاکشن ہمیں دیکھنے میں آیا کہ وہ کس طرح آہ بلاسٹ ہوا ہے اب سوال سن لیں وہ کیا ہے کہ آپ نے دورانے سماعت پروسیکشن کے شواہد دلائل کو سنا اور سمجھا یعنی گل سمجھ آگئی کہ الزام کیے اکتوبر دو دار سولہ کو آپ نے ڈسٹر موجسٹریٹ کے حکمات کی خلاف ارضی کرتے ہوئے غیر قانونی اجتماع میں شرکت کی اس پر آپ کا جواب کیا ہے آپ کالے رنگ کی گاڑی سے نکلے جنگل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ گئے پولیس نے گاڑی تحویل میں لے لی آپ کا کیا جواب ہے آپ کی گاڑی کی پچھلی نشیس پر بولٹ پروف جیکٹ پہنے گاڑ کی تحویل سے بغیر لسنس جافتہ بندوق برامد ہوئی اس پر آپ کا کیا موقف ہے آپ کی گاڑی سے غیر قانونی اصلہ اور شراب کی بوتل برامد ہوئی کیا کہیں گے پنجاب فرینزک سائنس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کیمیکل جائزے سے ثابت ہوا کہ بوتل میں شراب تھی کیا کہیں گے خالی شراب کی بوتل ہی شراب بھی برامد ہوئی تھی اور آپ کے خلاف یہ مقدمہ کیوں درج ہوا اور پروسیکوشن کے گواہان نے آپ کے خلاف گواہی کیوں دی اور آٹھمہ سوال یہ کہ آپ اپنے دفاع میں بطور گواہ دفعہ تین سو چالیس کے تحت بیان دینا چاہتے ہیں اور نوہ سوال یہ تھا کہ کیا اپنے دفاع میں آپ کوئی شوات پیش کرنا چاہتے ہیں ان تمام یعنی نو سوالوں کے جواب کے ساتھ انہیں بیس مئی کو ذاتی حصیت میں طلب کیا ہے پھر بندے نے تھے آپ ہی تپنا سی اس نے سارا غصہ جو ہے وہ وفاق پہ دھمکی مار دوں گا جلا دوں گا اب جو انہیں نے پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کر یہ سب باتیں کی ہے تو ان کے خلاف تو ایک بقاعدہ بغاوت کا غداری کا مقدمہ بنتا ہے کوئی بھی ریاست کے اوپر قبضہ کرنے کی دمکی دے گا یا ریاستی اداروں کے اوپر حملے کی دمکی دے گا یا قبضے کی دمکی دے گا تو وہ آئین سے بغاوت اور ملک سے غداری کے مترادف ہوتا ہے اب اس کے اوپر وفاق کو ایکشن لینا ہے یا پھر ان کو ایکشن لینا ہے جو ہر بات پہ آزفر نوٹس لیتے پھرتے ہیں عدلیہ یا ادارے اس کا نوٹس لے کہ علی من گھنڈاپور کو کیا پراؤلوم ہے ان کے مطالبات بے شک جائز ہوں گے لیکن ان کی گفتگو اور ان کا اندازے بیان یا ان کا اندازے جو طریقے کار ہے وہ بالکل غیر مناسب ہے تو جس طریقے سے وہ اپنا مقدمہ لڑے رہے ہیں اس سے مجھے خدا نہ ہستا خدا نہ ہستا کسی آہ الیدگی پسند تحریک کی جو ہے نا وہ بو آ رہی ہے ان کو ابھی ہی نہ روکا گیا تو کل کو یہ پھر آہ اس طرح کا مطالبات کر سکتے ہیں تو ہم نے ماضی میں بھی سندو دیش جیسے آہ یعنی معاملات کو نبٹا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے پاؤں پر کلھاڑی مار رہے ہیں اور وجہ یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ آہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان پر ہاتھ خلقہ رکھا جائے تو یہ بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے تو شاید اسی لیے آہ وقت طرح پاور ٹاکس ٹو پاور لیکن آہ یہ وزریالہ خیبت پختونہ اپنی پاور کو اپنے مقدمات ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اب آخری خبر ہے جی کہ کالی نیلی کو کیسے کھا گئی کل خان صاحب نے ایک شرٹ پہنی تھی جو کہ نیلی شرٹ تھی اور بڑا لوگوں نے نیلی شرٹیں پہن کر آہ اس کو سیلیبریٹ کیا اور خان صاحب ہی نیلی شرٹ جناب بڑی زبردست تصویر آگئی آج محترمہ مریم نواز نے ایلیڈ پورس کی کالی وردی پہن لی اور وہ چھائی ہوئے صبح سے تو نیلی کا جو شور مجھا ہوا تھا وہ کالی میں تبدیل ہو گیا ہے اور اب آہ وہ بھول گئے ہیں ہمارے تحریک انصاف کے دوست کہ عمران خان صاحب نے کیا پہنا تھا اور کیا نہیں پہنا تھا ان کو اب مریم نواز کی کالی وردی پہ اتراز ہے اب مریم نواز نے بھی میں نے ایک بتایا کہ وہ بڑی آہ اس معاملے میں سمارٹ ہے انہوں نے ایک بڑائی منفرد طرح طریقے کا نکال ہے اب اس پہ اتراز ہو سکتا ہے آپ اوبجیکشن کر سکتے ہیں آپ انہیں بھی سوشل میڈیا فابک کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ داد بڑا دلچسپ ہے کسی کو گالی دینے یا دھمکی دینے کی بجائے آسان سا حال یہ ہے کہ جس چیز سے وہ چڑتا ہے آپ وہ عمل جو کہ آئین اور قانون کے دائرے میں ہو اس کو اختیار کر لیں پنجاب کی چیف منسٹر جو ہے آہ ان کو ہر لباس جو ہے وہ جو بھی لباس ذبتاً کرتی ہیں اس میں وہ ان کو سوٹ کرتا ہے تین ماہ میں انہوں نے ماشاءاللہ آہ پجاب کی بیٹی بن کر چرخہ چلا دی ہے درانتی چلا دی ہے پولیس یونفارم میں جلوہ گا رہ رہے ہوئی اس کو ڈاکٹر بن گئی آہ تو اب بلیک یونفارم میں وہ آئی ہیں تو انہوں نے ظاہر ہے وہ خود کو بھی اچھا دیکھنا چاہتی ہیں اور وہ انکرج بھی کرتی ہیں دیکھ رہا جس طرح کہ آپ جیسا دیس ویسا بھیس اگر آپ کسی گاؤں دے ہاتھ میں جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرتے تو لوگوں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ کو ایسی زبان سوال کرے جو جس سے وہ آشنا نہیں ہے تو یہ روپ دھارنا بھی ویسے ہی ہوتا ہے تو آہ وہ جب جس جگہ بھی جاتی ہے آہ ان کے ساتھ ویسے ہی آہ ہم مہانگ ہونے کے لیے ویسا ہی آہ ہلیہ اور وضاقتہ اختیار کرتی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے آہ ان کو لوگ اپیشیٹ کرتے لیکن رول رہی ہے کہ ہماری اراد نے کالی وردی پا لی تھی اے کی گیتا تو وہ جو کالی وردی ہے اب وہ اس کے اوپر اتنی زیادہ ٹرولنگ ہو رہی ہے کہ وہ نیلی کمیز والا کام جو نا وہ تو کئی بہت پیچھے رہ گیا تو چیف جس قاضی فائصہ اٹھارہ مئی سے بائیس مئی تک آدربائی جان کا دورہ کریں گے وہاں پر ایک اجلاس ہے جس میں وہ شرکت کے لیے جا رہے ہیں آہ ان کے اس غیر ملکی دورے کے دوران جسس مونی بختر قائم مقام چیف جسس ہوں گے آہ ٹیکنیکلی ان کے بعد جسس مرسول علی شاہ کو چیف جسس پاکستان ہونا ہے آہ تو انہیں قائم مقام چیف جسس ہونا چاہیتا ہے لیکن مرسول علی شاہ آل لیڈی بیرون ملک ہے وہ پہلے ہی چھٹیوں پر ہیں تو اب ان کی غیر موجودگی میں جسس مونی بختر ہفتے کے روز قائم مقام چیف جسس پاکستان کا خلف اٹھائیں گے اور جسس یا یا فریدی جسس مونی بختر سے قائم مقام چیف جسس کا خلف لیں گے تو اب چیف جسس پاکستان اگلے کچھ دنوں کے لیے جسس مونی بختر ہوں گے جن کے حوالے سے پوری تحریکن صاحب یہ شور مچاتی ہے کہ قاضی فائزہ کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے تاکہ مونی بختر کبھی زندگی میں چیف جسس پاکستان نہ بن سکیں تو ان کا حوصلہ دیکھیں اور ان کا حوصلہ دیکھیں جو آپ پوری سپریم پورٹ جسس مونی بختر کو سوپ کے جا رہے ہیں کہ جا جو دل کرتا ہے یعنی جا سمرن جی لے اپنی زندگی تو جسس مونی بختر صاحب اگلے چند دنوں کے لیے پاکستان کے چیف جسس ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان تو اب تک کے لیے تنہی آپ سے مناقات ہوتی ہے کے لیے بھی لوگ میں اپنا گردنوہ کے لوگوں بہت خیال لکھی موسیقی